اسلام علیکم میڈیو ویورز کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں محمد ارشت اور آپ دیکھ رہے ہیں انگلیس ویورز ارشت اللہ مزور بڑی بید ہے آپ کو بالکل خیر و آفیہ سے ہم ڈیو ویورز جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے موڈل ورپس کے حوالے سے خاص طور پر ہم ان میں ڈسکس کریں گے کین کا استعمال کب کیا جاتا ہے کس موقع پر کیا جاتا ہے کڑ کا استعمال کہاں کیا جاتا ہے میں کا استعمال ہم کہاں کرتے ہیں یا پھر وڈ کا استعمال ہم کن موقع پر کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کین اور کڑ کی کین بیسیکلی پریزن فارم کو شو کر رہا ہے اور جو کڑ ہے وہ پاس کے لیے جوز کیا جاتا ہے بیسیکلی دونوں ہی کسی پاور کے استعمال کے لیے کسی آثورٹی کے لیے جوز کیا جاتے ہیں یا کسی ایویلٹی کی جوز کیا جاتے ہیں فار ایزمپل لفظ ہے جہاں پر اس کی ایویلٹی کو شو کیا جا رہا ہے ایزمپل میں دیکھتے ہیں ای کن ناٹ کم تو سکول یا ہی کن رن فاسٹ اور فاسٹ کی بات کریں ہی کوڈ ناٹ ہیلپ می وہ میری مدد نہ کر سکا تو کین کی جو سیکنڈ فارم میں وہ کڑ ہے اور بیسیکلی کین اور کڑ دونوں ہی پاور کے لیے ایویلٹی کے لیے یا پھر آثورٹی کے لیے جوز کیا جاتے ہیں دوسرا لفظ ہے جناب ہمارے پاس می اس کے دو تین استعمال ہیں سب سے پہلا ہے پرمیشن کے لیے آپ اکثر سنا ہوگا may come in may go to drink water may i help you تو سب سے پہلا تو یہ ہے جو می کا استعمال ہے یہ کسی سے اجازت مانگنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی دوسرے نمبر پہ use for happening something کسی چیز کے واقعہ ہونے کے لیے بھی یہ چیز می کل افظ یوز کیا جا سکتا ہے مثال کو طرح پر it may rain today آج بارش ہو سکتی ہے اور he may come today وہ آج آ سکتا ہے تو کسی happening کسی کو دعا دینے کے لیے بھی یہ use کیا جا سکتا ہے تیسے نمبر پہ ہے ہمارے پاس use for pray کسی کو دعا دینے کے لیے بھی ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں جیسے may you live long may god bless you اللہ آپ کے مردراز کرے یا اللہ آپ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے اس کے بعد ہمارے پاس ہارا جناب should کسی کو ہم نے کوئی مشورہ دینا ہے یا کسی کو تجویز دینی ہے تو اس کے لیے ہم should کا لفظ use کریں گے you should work hard you should pay attention یہاں پہ ایکزامپل میں دیکھئے you should go there تمہیں وہاں جانا چاہیے he should help his friend اسے اپنے دوست کی مدد کرنی چاہیے اور دوستے نمبر پیارہ ہمارے پاس must basically یہ بھی چاہیے کہ معنوں میں ہی استعمال ہوتا ہے should کی طرح لیکن دونوں میں difference یہ ہے کہ یہ suggestion کے لیے proposal کی should use کرتے ہیں جبکہ اسی فکر کے پر اگر ہم تاقید کر دیتے ہیں تھوڑا سا stress لے آتے ہیں ضرور کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں یہ نصیحت کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں پھر ہم وہاں پر must use کریں گے اور must basically جو ہمارے religious obligations ہیں ایسے کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے مثلا we must offer prayers ہمیں نماز ادا کرنی چاہیے we must respect our elders ہمیں اپنے بڑوں کی عزت کرنی چاہیے بڑوں کا احترام کرنا چاہیے تو دونوں should اور must دونوں کا مطلب چاہیے ہوتا ہے لیکن یہ should ہے وہ عام روزمرہ میں استعمال کیا جاتا ہے جبکہ جو must کا لفظ ہے یہ obligation کے لیے یا کسی فکر کو پر stress دینے کے لیے ہم choose کرتے ہیں اور last میں ہا رہا ہے ہمارے پاس would یہ پہلے نمبر پر جناب کسی خواہش کا اظہار کرنے کے لیے would that I want it کاش میں امیر ہوتا خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے desire کے لیے wish کے لیے use کرتے ہیں دوسر نمبر پر ہمارے پاس جناب آپ کسی سپلائٹ سے permission مانگتے ہیں امیر پاس would you please lend me your book to read کیا میرے بھانی آپ مجھے اپنی کتاب دیں گے میں اس کو پڑھ لوں تو آپ کسی سے کچھ چیز مانگنے کے لیے ایک پلائٹ سے نرم سے لہجے کے ساتھ اس سے کچھ چیز مانگ رہے ہیں تو اجازت مانگ رہے ہیں اس کے لیے ہم would کا لفظ use کریں گے اور will کی basically یہ second form ہے past کچھ ماضی میں کام ہوا ہے اور اس کو future میں آپ show کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم would کا لفظ use کریں گے he told me that he would go to lahore اس نے مجھے بتایا کہ وہ lahore جائے گا basically یہ جو will اور would ہے یہ ہم narration میں بھی استعمال کرتے ہوتے ہیں تو یہ will کی ہی second form ہے would اور past کو show کرنے کے لیے ہم اس کو use کرتے ہیں یہ تھا ہمارا آج کا topic